شان مسعود نے ایک ہی اننگ میں ساتھ بڑے ریکارڈز قائم کر دیئے کون کون سے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے ریکارڈ نمبر ون چار سو ستر منٹ کریس پر جی ہاں دوستو شان مسعود نے چار سو ستر منٹ کریس پر گزارے یہ سیکنڈ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ گول اچیف کیا اس سے پہلے ایک ہی پاکستانی پلیئر ہے جنہوں نے انگلینڈ میں چار سو ستر یا اس سے زیادہ منٹ گزارے کریس پر ریکارڈ نمبر دو دوزار چودہ سے یعنی چھ سالوں کے بعد انگلینڈ کے اندر ایز اوپنر اتنی زیادہ بالیں شان مسعود نے کھلی یہ فسٹ پلیئر ہیں چھ سالوں کے اندر جنہوں نے ایز اوپنر اتنی زیادہ لمبی اننگ کھلی نمبر وی فسٹ پاکستانی اوپنر اچیف تری کنزیکٹیو سنچریز آفٹر مدس نظر دوستو پاکستان کے اس سے پہلے پانچ ایسے بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے تین لگدار سنچریان سکور کی نمبر ون زہیر عباس نمبر ٹو مدس نظر نمبر تری محمد یوسف نمبر فور یونس خان نمبر فائف میس بولھاک اور اب شان مسعود وحد پلیئر ہیں جنہوں نے یہ دوزر چودہ کے بعد تین کنزیکٹیو سنچریز سکور کی ریکارڈ نمبر فور آفٹر سیدنور سیدنور کے بعد فسٹ پاکستانی اوپنر تو سکور ہنڈرنڈ ان انگلینڈ ایز اوپنر دوستو سیدنور کے بعد یہ فسٹ پاکستانی اوپنر ہے جنہوں نے انگلیش کنڈیشن کے اندر سنچری سکور کی نمبر فائف انگلینڈ میں پانچ سالوں کے اندر کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں آیا یعنی اوپنر جس نے 150 سکور کی یہ فسٹ پاکستانی کرکٹر ہے اور فسٹ ورلڈ فارن کرکٹر ہے جنہوں نے انگلینڈ کنڈیشن کے اندر ایز اوپنر 150 پلس سکور کیے ریکارڈ نمبر سیکس شان مسعود نے اپنے ہائیس ٹرنز کیے یعنی 156 اس سے پہلے ان کے 138 سکورز تھے جنہوں نے اسی لنکا کے خلاف کی اب یہ ان کے ہائیس ٹرنز ہے 156 ریکارڈ نمبر سیکس دوستو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جس سے پاکستانی کرکٹر کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کیونکہ کرکٹ تاریخ کے اندر صرف ایک ہی کھلاری ایسا آیا جس نے تین اختلف ٹیموں کے ساتھ لگتار تین میچز میں تین سنچریاں سکور کی دوستو شان مسعود دوسرا واحد کرکٹر ہے جس نے سی لنکا بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف تین سنچریاں سکور کی کنزیکٹیو اس سے پہلے یہ کرنامہ ایک ہی پلیئر سر انجام دے چکا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس واشنگ دس ویڈیو